عزیز دوستو ویڈیو شروع کرنے سے قبل کمزور دل افراد کو ہمارا مشورہ ہے کہ ویڈیو دیکھنے سے گریز کیجئے کیونکہ ویڈیو میں بیان کی جانے والی کچھ باتیں آپ کے لیے ہالناک ثابت ہو سکتی ہے جبکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویڈیو کے دوران نادیدہ اور شیطانی قوتیں آپ کو اپنے سہر میں چکڑ لیں لہٰذا ویڈیو کی نتیجے میں ہونے والے کسی بھی نقصان کی ذمہ داری دیکھنے والے پر خود آئد ہوگی تو کھڑکیاں دروازے بند کر لیجئے اور ہینڈس فری کو اپنے کانوں میں مضبوطی سے لگا لیجئے کیونکہ آپ داخل ہونے جا رہے ہیں اس پرسرار وادی میں جس کا نام ہے پرسرار دنیا جادو ٹونا اور تاویز گنڈے ہمارے معاشرے میں کوئی نئی چیز نہیں لیکن آج کل یہ معاملہ کچھ زیادہ ہی زور پر ہے جادو کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے اصل سوال یہ ہے کہ کیا واقعی دنیا میں اس پائے کے جادوگر عامل یا سافلین موجود ہیں جو اپنے عملیات اور تنتر منتر کے سور پر نفرت کو محبت اور محبت کو نفرت میں بدل دیتے ہیں کاروبار کو بان کر انسان کو کاری کاری کا محتاج بنا دیتے ہیں تلاق دلوا کر ہستے بستے گھر کو اجار دیتے ہیں تالوں پر منتر پڑ کر دماغ مقفل کر دیتے ہیں خواتین کو شیطانی عمل کے ذریعے ہر جائز اور ناجائز کام پر رازی کر لیتے ہیں اور یہ کہ صفلی عمل کے بعض عملیات میں واقعی انسانی بھیڑ دینا ضروری ہوتی ہے جس کے نام پر گزشتہ کئی سالوں سے بے شمار علمناک واقعات ہوئے ذہن میں پیدا ہونے والے انہیں سوالات کا جواب چاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک محمد نعیم کے ساتھ رہیے گا دوستو صفلی عمل کا مقصد انسانیت کو سوائے نقصان پہنچانے کے اور کچھ نہیں لیکن ہر کالا علم صفلی ہو یہ بلکل ضروری نہیں اس علم کے بعض عمل ایسے بھی ہیں جس میں عامل کو پاک صاف رہنا ضروری ہوتا ہے اور دوران عمل جھوٹ بولنے سے لے کر زنا تک ہر برے فیل سے اشتناب برتنا لازم ہوتا ہے دوسری چانب صفلی سرسر شیطانی عمل ہے اور اس عمل کے لیے غلیز اور ناپاک رہنا اولین شرط ہے صفلی کے بعض عملیات ایسے بھی ہیں جس میں عامل کو دن کے چلے میں روز شراب پینا اور سنا کرنا لازمی ہوتا ہے یہاں ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ اسے اپنا فضلہ کھانا اور پیشاب پینا پڑتا ہے صفلی کے بعض اکیس روزہ عمل بیت الخلا میں کرنے پڑتے ہیں علاوہ سے صفلی عملیات میں عموماً قرآن پاک کی آیات کو نعوذ باللہ الٹا پڑنا ہوتا ہے جس سے ان کا مفہوم بھی بلکل الٹ جاتا ہے ناظرین اگرہ میں کالے علم کے حصول کے لیے اکتالیس اکتالیس دن کے تین چلے کیا جاتے ہیں کالے جادو میں یہ سب سے سخت عمل کہلاتا ہے کیونکہ کالی مائی کو بار بار جانوروں اور کبھی کبھار انسانی جان کی پھیٹ دینا پڑتی ہے تاکہ عامل یا اس کی اولاد پر کوئی سختی نہ آئے یہاں ناظرین کو ایک حقیقت یہ بھی بتاتے چلیں کہ اکثر عاملین کی اولاد نہیں ہوتی اگر ہو تو اپاہج ہوا کرتی ہے شیطانی چیزیں اس کی اولاد اور اہل خانہ کے دیگر عرقان پر اثر انداز ہوتی رہتی ہیں کیونکہ یہ ناری اشیاء کبھی بھی مٹی یا انسان کے تابع نہیں ہونا چاہتی جادو ٹونے کی دنیا میں یہ روایت مشہور ہے کہ کالی مائی تک پہنچنے کے لیے عامل کو سات ہزار پہرداروں سے گزرنا پڑتا ہے لیکن پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا عامل ہو جس نے یہ تمام پہردار عبور کر رکھے ہوں چند ایک کو عبور کرنے والے عامل چھوٹا موٹا جادو کر کے محض دو دوستوں میں عداوت پیدا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں کسی ہستے بستے گھر میں فساد دلوانے کے علاوہ کسی غیر محرم عورت کو اپنے تابع کر کے یا کسی کا کاروبار متاثر کر کے اپنی دکان خوب چھمکا رکھی ہے خواتین و حضرات جادو ٹونے کے لیے درکار ساز و سامان کی بات کی جائے تو گائے، پھیس، بکرے یا بکری کے دست یعنی شانے کی ثابت ہڈی، کالے جادو اور سفلی عمل میں بنیادی کردار عدا کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ قصاب ہمیشہ اس پتلی اور چپٹی ہڈی کا گوشت الگ کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں اس کے علاوہ عموماً بکری کے دل پر بھی کٹ لگا دیا جاتا ہے کیونکہ ثابت دل پر عمل کرنا ممکن ہے اسی طرح کمہار کبھی کورا یا کچھا برتن فروخت نہیں کرتا کمہار بھٹی سے اتارا گیا تازہ برتن کبھی کسی کے حوالے نہیں کرے گا کیونکہ اکثر ٹوٹکوں میں اس کا استعمال عام ہے دست کی ہڈی عموماً محبوب کو تابع کرنے یا کسی کو برباد کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے بعض اسے عورت کی کوکھ باندنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ کالے جادو اور سفلی عمل میں کسرت سے استعمال ہونے والی اشیاں میں ماش کی دال، انڈے، زافران، مور کے پر، انسانی ناخن، بال اور کھوپڑی وغیرہ شامل ہیں معزز ناظرین سفلی اور کالے جادو کے حقیقی عاملوں اور شوبد بازوں میں واضح فرق ہے اصل عامل اور حقیقی سفلی گر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے اس معاملے میں وہ سخت رازتاری برتتے ہیں اور ہمیشہ اپنے قابل اعتبار کارندوں کے ذریعے ہی بھرو سمن افراد سے سودھا کرتے ہیں ناظرین وہ کبھی کسی اجنبی کے سامنے اپنے آپ کو سفلی عامل یا کالے علم کا ماہر ظاہر نہیں کرتے جبکہ ملک بھر میں اپنی دکانیں سچا کر بیٹھے عاملوں کی 99 فیصد تعداد جالی ہے جو مختلف شوبدے دکھا کر سادہ لوہ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں مثلاً کیمیکل کے ذریعے بغیر تیلی کے آگ لگا دینا سرنچ کے ذریعے لیمبو میں سرخ رنگ بھر کر اس میں خون ٹپکتا دکھا دینا وغیرہ ناظرین یہ کالا جادو مافیا پاکستان کے مختلف علاقوں میں دن بہ دن زور پکڑ رہا ہے دوسری طرف ان کی چوکھٹوں پر بعض ضعیف اللقاد مسلمان مرد اور خواتین جادو کی تباکاریوں اور اپنے برے انجام سے غافل ہو کر جائز اور ناجائز کاموں کے لیے چک کر کارتے صاف نظر آئیں گے دوسری طرف ملک کے تمام بڑے شہروں کی بسوں دیواروں اور پلوں پر ہندو اور بنگالی آمیلوں کے چلتے پھرتے اشتہارات دکھائی دیتے ہیں جن میں ان آمیلوں کے دعوے کے مطابق کسی شخص یا عورت کی مکمل کایا پلٹی جا سکتی ہے ہر تمنا پوری ہوگی بحبوب آپ کے قدموں میں مشکل کیسی بھی ہو دور ہوگی آپ کی پریشانی کا کیرنٹی سے مکمل خاتمہ وغیرہ وغیرہ لکھا دکھائی دیتا ہے یہ لوگ نہ صرف کالے علم کی مختلف اقسام جیسے جنتر منتر اور تنتر سے لوگوں کے دل میں وسوہ سے ڈال کر کمراہ کرتے ہیں بلکہ گندی روحوں موکلوں اور دیگر کالی طاقتوں کے ذریعے ایک دوسرے کا مخالف بنا دیتے ہیں اور اس کے عوض ان سے ہزاروں روپے بٹوڑتے ہیں بڑے شہروں میں ایسا کوئی محلہ گلی بازار یا علاقہ نہیں ہے کہ جہاں پر کالے علم کے ذریعے کام کرنے والے جادوکر موجود نہ ہو ماشی سماجی اور گھریلو حالات سے پریشان ہو کر لوگ ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کی چکڑی چپڑی باتوں میں آ کر اپنا سب کچھ حتیٰ کے دین اور ایمان بھی گوا بیٹھے ہیں جبکہ عورتوں گھریلو جھگڑوں جیسے شہر بیوی کی ناچاقی سسرال ساس سسر کا مسئلہ نندوں کے تانوں سے تنگ آ کر ان کے پاس جاتی ہیں جن میں سے اکثر اپنی عزت بھی گوا دیتی ہیں یہ کالے جادوکر لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں اور خود کو عاملوں کا سردار جنات کا بادشاہ موکلوں کا مالک اور زندہ پیر کامل اور جنات والے ظاہر کرتے ہیں اور اپنا تعلق بنگال، کرالہ، کالی گھاٹ، طبت، نیپال اور سندر کے ہندو بجاریوں سے ملاتے ہیں جبکہ بعض جالی عامل پرائز بانڈ کا نمبر دینے کا تھندہ بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے کر ان سے ہزاروں روپے بھٹورتے ہیں جبکہ بعض فراڈیوں نے اپنے ڈیرے پر ایسے مرد و عورت ملازم رکھی ہوئی ہیں جو ضرورت مندوں کو ورغلاک لاتے ہیں یہ لوگ مجبوروں سے پیسہ بھٹور کر ان سے کام ہونے کے عوض ایسی شرائط بھی رکھ دیتے ہیں جو ناممکن ہوتی ہے جس کی وجہ سے آج ہر دسوہ گھر نت نئے مسائل میں مبتلا ہو چکا ہے اور معاشرے میں کفر اور شرک پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں ان کے خلاف آج تک کبھی کسی مذہبی یا سماجی تنظیم نے کوئی آواز بلند نہیں کی اور نہیں کسی سرکاری ادارے نے کوئی کر روائی کی لوگ ان کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں اور لٹتے رہیں گے سفلی یا کالا جادو عام طور پر بعض دین سے گمراہ مرد یا عورتیں اپنوں کو قابو کرنے یا انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے کرواتے ہیں بگر بعد میں جب اسی کالے علم کے شکار مریض اللہ تعالیٰ کے کسی نیک اور پریزگار بزرگ کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان شیطانی علم کے اثرات کو مریض پر سے بلکل ایسے صاف کر دیتے ہیں جیسے کوئی مگڑی کا جالہ صاف کر دے یہ حقیقت ہے کہ کالا جادو کیسی ہی خوفناک تباہی کیوں نہ لائے قرآن مزید کی مدد سے اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے بے شک اللہ کا علم ہی حق اور طاقتور ترین ہے اور شیطانی عمل اس کے سامنے بہرحال ریت کی دیوار ثابت ہوتا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے آمین سممہ آمین